الَّذِي كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينَ وَأَلَىٰ آلِهِ التَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِئُ اللَّهَ وَأَطِئُ الرَّسُولِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَمَنْ يُطِئِ الرَّسُولَ فَكَدْ أَطَاءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَمَنْ يُطِئِ الرَّسُولَ فَكَدْ فَوْزَ فَوْزًا عَزِيمًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا طَاعَتَ لِمَخْلُوكٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ رَبِّ شْرَحَ لِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَهَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلُّوْا عَلَيْهِ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہ رب العزت کی حمد و سنہ حضور نبی اکرم شفیع عاظم رحمت عالم جانِ کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعاہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری اولادوں کو آنے والی نسلوں کو حضور رحمت اللہ العالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں اللہ کریم کی پوری مخلوق میں سب سے عالی مرتبہ حضور کا ہے اور اللہ کریم نے سراحتاً انسان جنات ملائکہ ان کو تو سراحتاً فرمایا کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو لیکن کائنات کی دوسری مخلوق جتنا بھی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام حضور کی اطاعت کرتی رہی اطاعت کیا مفہوم کیا ہے کسی کی بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا مان لینا اس کے مطابق عمل کرنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا جو وہ کہیں جو وہ چاہیں جو وہ فرمائیں اس کے مطابق کرنا یہ ہے اطاعت یاد رکھنا بادشاہ وقت سے لے کر ریایہ تک مولانا صاحب سے لے کر مختدی تک پیر سے لے کر مرید تک استاد سے لے کر شگر تک ہم جتنا لوگ بھی ہیں ہمارے اوپر پیر کئی درجے بعد میں ہے اطاعت میں میں قرآن سے ارز کروں گا سب سے پہلے اطاعت کس کی ہے اللہ کے بعد اس کے رسول کی ہے خدارہ توجہ کے ساتھ سنیں اور قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ کریم نے ہمیں حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کتنا بڑا مرتبہ ہے کتنا بڑا منصب ہے حضور کا کہ جن کی اطاعت کیوں اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کی اطاعت جس نے کی اس نے میری اطاعت کی اور پھر فرمایا اطی اللہ و اطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر فرمایا جس نے رسول کریم کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی مسلمان آج سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو کروں میری مرضی چلے میں کامیاب ہوں لیکن نہیں میرے اور آپ کے اس وجود پر چار پانچ چھے فٹ کے قد پر یاد رکھنا اگر کسی کی صحیح حکمرانی اور حکمرانی کے قابل کوئی ہے تو رسول حاشمی ہے کیوں دنیا کے ہر بندے میں گناہ جھوٹ فراد دوخہ خطا ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی ذات ان تمام عبو سے پاک ہیں اس لئے اللہ کریم نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی سیدنا علی مستع شیر خدا کا ایک فرمان سنیے آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں اس لئے نہیں کرتا کہ میرا اللہ میرا خالق ہے میرا رازق ہے میرا معبود ہے بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ میرا اللہ میری عبادت کے لائق ہے یاد رکھنا اسی طرح حضور کی ذاتِ انور میں جہاں تمام خوبیے ہیں ایک وصف یہ بھی ہے کہ حضور اپنی امت کے اطاعت کے لائق ہیں لائق ہیں حضور حضور سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے میں بات کروں تو آپ محسوس کرتے ہیں مجھے بتائیے مجھے اپنے پیر کی توپی نظر آئے مجھے اپنے نبی کا طریقہ نظر نہ آئے مجھے اپنے پیر کی دونوں ہاتھوں میں انگوٹیاں نظر آئے میں نے اپنے پیر کو ایسے کرتے دیکھا ہے مجھے اپنے نبی کا طریقہ کیوں نظر نہ آئے ہم سب ذرا اس بات پر غور کریں میں دون نمبر پیروں کا دشمن کل بھی تھا آج بھی ہوں کل بھی رہوں گا جو صالحین لوگ ہیں نیک لوگ ہیں کاملین ہیں اللہ نے قرآن میں صالح فرمایا ہے صالح کون ہوتا ہے جس کی صیرت و صورت اخلاق پہ حضور کی شریعت کی مہن لگی ہوئی ہو وہ صالح ہے ان صالحین کے قدموں کی جو مٹی ہے وہ میری آنکھ کا سرما ہے توجہ کے ساتھ سننے یہ ذرا میری باتیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کے دل میں یقین کامل پیدا ہو دیکھئے اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ کریم سورہ فاتحہ میں فرمایا سراط اللہزین انعامت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا ہے توجہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا ہے یا اللہ مجھے ان کے پیچھے چلا مجھے ان کی فرما برداری نصیب فرما تاکہ میں ان کے پیچھے چلوں تو اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا اللَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِّيجِينَ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں انبیاء ہیں وَسْصِدِّقِين پھر وہ صدیقین ہیں خدارہ قرآن کو سمجھئے ذرا میری بات نہیں میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں وَسْشُهَدَاء تیسا نبر کن کا ہے جو شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اپنا تن مندھن قربان کر دیا اللہ فرماتے ہیں ان کی اتحاد کرو اور چوتھا نمبر ہے وَسْصَالِحِينَ پہلا نمبر ہے انبیاء کا میں اپنے نبی کی اتحاد چھوڑ کر اپنے پیر کی اتحاد پر لگا ہوا ہوں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ نے پہلا نمبر انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کا فرمایا ہے سوچئے ذرہ غور کیجئے حضور کی اطاعت یاد رکھنا توجہ کے ساتھ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حد فرض ہے زکاعت فرض ہے اسی طرح حضور کی اطاعت بھی ہر قلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے خدا کی قسم رب ذل جلال کی قسم ہے مجھے ہم سب مسلمانوں پہ پیر چوتھے نمبر پہ آتا ہے ترتیب میں پہلے نمبر پہ حضور کی ذات انبر آتی ہے پہلے نمبر پہ انبیاء کرام کی ذات آتی ہے میں پیر کی اطاعت کو فرض سمجھتا ہوں میرا پیر ایسے کرتا ہے اس لیے میں کرتا ہوں میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ہے کہ میرے نبی نے کیسے کیا ہے کیا فرمایا ہے پہلے نمبر پر میرے نبی کی اطاعت فرض ہے میں ماشاءاللہ سن میں بیان کرنے کے لیے گیا کشمیر میں گیا لکی مربط میں گیا پنجاب کے شہروں میں ٹھیک ہے نا ہزاروں کے اطماع میں مجھے بیان کرنے کا موقع ملا بڑے بڑے مزارات میں میں گیا میں نے بے شمار دنیا کو دیکھا جی میرا پیر صاحب ایسے کرتا تم میں کر رہا ہوں میرے بھائیوں پیر صاحب کی حیثیت تو آخر میں ہے سب سے پہلے انبیاء کی حیثیت ہیں ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے بھئی میری بات ہو ردی کے ٹوکری میں پھینک دو میری بات کو دیوار پہ مار دو امام آزم نے فرمایا تھا اگر میرا قول کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہوں میرے قول کو دیوار پہ مارو قرآن پہ عمل کرو میری بات غور سے سنیں اور پھر دیکھیں علماء نے کیا کہا ہے کہا ہر چیز کا بدل ہے مثلا حج میں نہیں کر سکا میں دوسرے کو کرا دوں یہ حج ہے کیا یہ حج بدل ہے میں قربانی نہیں کر سکا میرے پاس پیسے موجود تھے قربانی کے جانور کی رقم ست کا خرات کرنا یہ اس کا بدل ہے میں کمزور ہوں بیمار ہوں بڑا ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا روزے کا فدیہ اس کا بدل ہے نمازیں رہ جائیں اس کا فدیہ اس کا بدل ہے یاد رکھیں انبیاء کا بدل دوسرا نبی آ گیا لیکن قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے خدا رہا سمجھی میری بات قرآن کا پوری کائنات میں کوئی بدل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے انبیاء کا بدل تھا لیکن قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے پہلا نمبر میں لے آیا پیر کو پہلے نمبر پہ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو میری بات اگر ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیے اس کو اہمیت نہ دیجئے اس کو دیوار پہ ماریے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں میں تو بھئی قرآن پڑھ رہا ہوں جس کا کائنات میں بدل ہی کوئی نہیں ہے قرآن قلامِ الٰہی ہے اور قرآن زمین سے پھر اٹھا بھی لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے سالح کی تعریف دیکھو لغات کے اندر دیکھو علماء سے پوچھو سالح کسے کہتے ہیں ہم نے ہرے کو پیر بنا لیا تو یاد رکھنا میرے اوپر اور آپ کے اوپر مرد ہو عورت ہو نبی کی اطاعت فرض ہے انسان تو انسان جانور ہر چیز پہ یہ پتھر پہاڑ ان پر بھی اطاعت اب سلم بہر تشریف لے گئے صحابی ساتھ تھے حضور نے قضاء حاجت فرمانی تھی اور کبھی زندگی میں کسی نے آپ کے جسم سے نکلے ہوئے فضلات کو نہیں دیکھا اب جنگل ہے سہرہ ہے تو حضور نے فرمایا اس درخ سے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے اور کرنا اور اس درخت سے بھی کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے صحابی نے یہ نہیں کہا حضور یہ تو درخت ہے انہیں کیا پتا نہیں صحابی کا یقین کامل تھا حضور نے کہہ دیا ہے تو یہ درخت آ جائیں گے جا کے کہا تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں چلنا شروع کر دیا اسے جا کے کہا تمہیں اللہ کا رسول بلا رہے ہیں وہ بھی چل کے آ گیا جب حضور فارغ ہو گئے فرمایا جہاں سے تم آئے تھے وہاں چلے جاؤ بلایا تو آ گئے کہا واپد جاؤ تو چلے گئے جلختہ ہے اطاعت چل رہے ہیں حضور خطبہ دینے لگے فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود سہد پہ تھے لکنییں ان کے سر پہ تھیں تو وہ وہیں بیٹھ گئے کسی نے کہا بھئی آپ حضور صلی اللہ نے تو اپنے سامنے والے لوگوں سے فرمایا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ کہا میرے کانوں تک بھی حضور کی آواز پہنچی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلو علیہ حضور کی اطاعت ہم پہ فرض ہے ہم پہ لازم ہے آپ ایک دن کا مشہدہ کر لیں کہ میں سارے دن میں کتنا نافرمانی کرتا ہوں میں کھانا اس ہاتھ سے کھاتا ہوں میرا نبی فرماتا ہے اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے میرے جوانوں بزرگوں ہم نے انگریز کو دیکھا ہم نے وہی طریقہ اپنا لیا مجھے اپنے نبی کا طریقہ کیوں پسند نہ آیا حضور فرماتے ہیں اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے ہم کھلوں کھلا نہ فرمانی کرتے ہیں پانی اس ہاتھ سے پی رہے ہیں چائے کا کپ اس ہاتھ میں ہے مشروب اس ہاتھ میں ہے کیوں بھئی حضور فرما رہے ہیں اس الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے فرمایا کھاؤ بھی اس ہاتھ سے پیو بھی اس ہاتھ سے سلام کرنے کے لیے بھی اس ہاتھ کو آگے کرتے ہیں اسی ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں جس میرا ہے آپ کا ہے میرے آپ دونوں بازو ہیں یہ بھی میرا ہاتھ ہے یہ بھی میرا ہاتھ ہے لیکن یہ ہاتھ اس ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو قرآن دیکھ لیجئے قیامت میں جہنم والوں کو اس ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا قرآن کہتا ہے اور اہل جنت کے اس ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا تم عادت بنا لو کئی دفعہ ہوتا ہے میں پیسے دینے آئے الٹا ہاتھ میں نہیں دینے پیسے میں ٹوک دیتا ہوں مجھے الٹے ہاتھ سے دے رہا میں نے کہا نہیں لینے پیسے مجھے سیدھے ہاتھ سے دو مجھے سیدھے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے لو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے ہمارے توجہ کوئی نہیں ہے اتنا بڑی بات حضور نے فرما دی فرمایا اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے ہماری عادت بن گئی ہے ہم اپنے بچوں کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو روکو ٹوکو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ یہ حضور کی سندت بھی ہیں اللہ رحمتو کنزول بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہے حضور کی اطاعت ہم تو دن رات میں کتنا نہ فرمانی کرتی ہیں ذرا اس حدیث پر اندازہ لگائیں غور کریں ذرا میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں میرے جوانوں میرے بزرگوں میری بات غور سے سنو میں دائیں بائیں کوئی واقعہ بیان نہیں کر رہا میں قرآن و سنن سے بیان کر رہا ہوں میرے ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور میری بات بات میں بھی آپ غور سے میرے بیان سن سکتے ہیں کوئی صحابہ قضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاد جنگ کے لیے بھیجا جہاد کے لیے بھیجا جمعہ کا روز تھا ان میں ایک صحابی کہنے لگے بھائی جمعہ کا روز ہے وہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں شہادت کی موت واقع ہو جائے جمعہ ہے آخری جمعہ حضور کے پیچھے ادا کر لیں تیرے پاس تیز ترین سواری ہے جمعہ پڑھنے کے بعد نکلے گا کافلے میں پہنچ جائے گا مسجد نبی کا جمعہ حضور کے پیچھے نیہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے اونچی بات سے نیہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے غور سے سنے ذرا پوری توجہ سے سنے ذرا شہابی کی نیہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے کہ مسجد نبی کا جمعہ ہے حضور کے پیچھے جمعہ ہے وہاں جاؤں ہو سکتا ہے پھر یہ سما نہ بنے موقع نہ ملے رک گئے وہ شہابی چلے گئے بقیہ سارے شہابی چلے گئے ان کے پاس تیز ترین سواری بھی ہے ان کو یہ بھی یقین کامل ہے کہ جمعہ کے بعد بھی میں اس کافلے میں پہنچ جاؤں گا چلو جمعہ کا وقت آیا حضور نے جمعہ پڑھایا اس شہابی کو دیکھ لیا بلایا میں نے تو تمہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے تم گئے نہیں صاحب بات کہتے ہیں حضور آپ کو پتا ہے میدان جنگ میں ہو سکتا ہے میری موت واقع ہو جائے میں نے کہا چلو آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں مسجد نبی کا جمعہ ہے حضور آگ کے پیچھے تو میرے نبی نے نہیں فرمایا تم نے بہت اچھا کیا میرے نبی نے اسے داد نہیں دی میرے نبی نے اس کی تعریف نہیں کی کاش یہ ایک واقعہ ہمیں سمجھا جائے ایک واقعہ سمجھا جائے ہماری زندگی بدل سکتی ہے خدا کی قسم چاہیے تو یہ تھا حضور خوش ہوتے بھائی تیری بڑی اچھی نیت ہے بڑی اچھی سوچ فکر ہے مجھے مسجد نبی کا جمعہ نصیب ہو جائے گا حضور کے پیچھے جمعہ نصیب ہو جائے گا تو پھر کافلے میں بھی پہنچ جائے گا ادھر بھی تیرا کام پورا ہو جائے گا اور ادھر بھی کام تیرا پورا ہو جائے گا تو میرے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابی جو میری فرما برداری کرتے ہوئے چلے گئے اور تُو نے بے شک میرے پیچھے مسجد نبی میں جمعہ پڑھا ہے اگر تُو روح زمین کے برابر سچا خراس ہونا کر دے جو میرے اللہ نے ان کی عجر دینا ہے تجھے نہیں دینا اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے بھئی وہ تو جمعہ نبا پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن حضور کا حکم کیا تھا جاؤ حضور کا حکم تھا جاؤ جو چلے گئے ان کا عجر کتنا ہے اور اس کا عجر کیا ان کے مقابلے میں زیرو ہے تو ہم سب غور کریں کہ ہم اپنے پیر کی بات کو ترجیح دیں ہمیں حضور نظر نہ آئے حضور کی اطاعت دیکھئے ذرا جب شام کا ایریا فتح ہو گیا سیدنا امیر معاویہ کا دور ہے صحابہ نے مشورہ کیا یہاں چھامنی بنا لیتے ہیں یہاں سے تبلیغ کے لیے بھی لوگ جائیں گے صحابہ یہاں سے جہاد کے لیے بھی جماعتیں بھیجیں گے تو یہ اس ایری میں چھامنی بنا لیتے ہیں اور ایریا کون سا منتخب کیا جو سہرہ بھی ہے جنگل بھی ہے ایمان افروز واقعہ ہے حضور کی عظمت دیکھئے حضور کی مقام دیکھئے حضور کی شان دیکھئے اہلِ علاقہ کے لوگ آئے کہا جہاں تم نے چھامنی بنانے کا انتخاب کیا ہے یہاں پر تو بھیڑیے رہتے ہیں شیر رہتے ہیں اجدہا رہتے ہیں کتنا جانور رہتے ہیں جو انسان کو جینے نہیں دیتے تم نے کہا کس جگہ کا انتخاب کیا اہلِ علاقہ نے آکے کہا ہم یہاں رہتے ہیں یہاں تو گزرنا آنا جانا مشکل ہے اور تم نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے میرے جوانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں سنو ذرا صحابہ کا یقین دیکھو صحابہ کا ایمان دیکھو اور فتن دور ہے آج صحابہ کے ایمان کو اہمیت نہیں دی جاتی اپنے پیر کی اہمیت دی جاتی ہے ہم غلط ہو گئے صحابہ کا ایمان دیکھئے صحابی نے کہا پھیر جاؤ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہاں سارے جانور ہیں شیر بھی ہے بھیڑیا بھی ہے چیتا بھی ہے اجدہا بھی ہیں یہاں کاٹنے والے جانور بھی ہیں جو انسان کے دشمن ہیں کہا ٹھہر جاؤ یقین دیکھئے وہ اب ٹیلے پہ چڑھے اور ٹیلے پہ چڑھ کے کیا کہا اے جنگل میں رہنے والی مخلوق ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اللہ حکم اللہ حکم یا رسول اللہ ہم رسول اللہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں ہمالے جنگل کو خالی کر دو یہاں انسان انسان کی بات نہیں مانتا حضور کا تو ویسال ہو گیا ہے حضور کے ویسال کو بھی تیس سال سے اوپر کے عرصہ ہو چکا ہے ایک سہرہ میں کھڑے ہو کر صحابی کس یقین سے کس پختہ ایمان سے اعلان کر رہا ہے اے جنگل میں رہنے والی مخلوق ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں جنگل کو خالی کر دو اتنا اعلان کرنا تھا پورے جنگل میں زلزلہ برپا ہو گیا شیر بھاگ رہا ہے بھیڑیا بھاگ رہا ہے چیتا بھاگ رہا ہے اے دہا بھاگ رہا ہے کسی نے بچے ہاتھ پنجے میں اٹھا رکھے ہیں کسی نے اوپر اٹھا رکھے ہیں منٹو سکنٹو میں سارا جنگل خالی کر دیا حضور کی اطاعت جو کرتے تھے ان کی ہر چیز اطاعت کرتی تھی میری تقریر پہ ضرور غور کیجئے گا ضرور غور کیجئے گا قرآن کی روح سے آخر میں آتا ہے سالحین کا مرتبہ آخر میں آتا ہے میں کس مزاد کی مالک ہوں کہ میں پیر کو اپنے نبی سے پہلے لے آیا ادھر دیکھئے ہو میں دست بست آپ کے سامنے ارش کر رہا ہوں میرے مرتبے میں کمی نہیں آتی میں آپ سے معافی کے در طلبگار ہوں خدا رہا اپنے پیر کو نبی سے نہ بنایئے کہ آپ کو پیر کا طریقہ اچھا لگے پیر کا انداز اچھا لگے پیر کا کردار اچھا لگے آپ کو نبی کی بات سمجھی نہ آئے میں ہر بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں رب ذوالجلال کی عظمت کی کیسا مہین میں نے پوری تقریر میں قرآن و سنت تو بیان کیا ہے میں دائیں بائیں گیا بھی نہیں ہوں اور حضور نے کیا فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق حضور نے فرمایا مخلوق کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو ہم اللہ اس کے سور کی نافرمانی کرتے ہیں میرے بھائیوں صحابہ اکرام عظیم کیوں تھے اہلِ بیت اطہار عظیم کیوں تھے ان کے سامنے وہی طریقہ اچھا تھا جو حضور کا طریقہ تھا تو ہمارے اوپر میرے جسم پر آپ کے جسم پر یاد رکھنا میرے نبی کی اطاعت نماز کی طرح فرزہن روزے کی طرح فرزہن حج کی طرح فرزہن زکاعت کی طرح فرزہن نبی کی اطاعت دین کی بنیاد ہے نبی کی اطاعت دین کی آساس ہے نبی کی اطاعت کے بغیر صحابہ اکرام نے یہی سمجھا تھا اہلِ بیت اطہار نے یہی سمجھا تھا کیا کہ حضور کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا آئیے آخری بات فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُعْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِ مُقَام فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُم قسم ہے تیرے رب کی رب تو پوری کائنات کا ہے لیکن مقام نبوت دیکھئے چھوٹے لوگ ہیں چھوٹا مزاج ہے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کر بیٹھ کہہ بیٹھے میرے نبی کے بارے اللہ کیا فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے لَا يُعْمِنُونَ کبھی وہ صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِ مُقَفِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ آپس کے معاملات میں جب آپ کو آپ حاکم نہ مانے میرا حاکم میرا پیر بہت بعد میں ہے سب سے پہلے میرے حاکم میرے مصطفیٰ ہیں میرے جسم پہ اللہ کے بعد میرے جسم پہ آپ کے جسم پہ حق میرے پیر کا بہت بعد میں ہے سب سے پہلے کس کا حق ہے میرے نبی کا ہے کیوں میری بات سمجھ آئی ہے میں نے کوئی بات غلط کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں آج بھی جب تک میری زندگی ہے میں نے پوری تقریر میں قرآن و سنت بیان کیا ہے تو خدارہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے پیر کی شکل و صورت اچھی لگے نبی کا طریقہ پتہ نہ ہو اپنے پیر کی ٹوپی اچھی لگے نبی کے طریقے خبر کوئی نہ ہو نہیں 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 پیر بہت بعد میں ہے بہت بعد میں ہے بہت بعد میں ہے سب سے پہلے حضور ہیں اور میں نے قرآن کے متعلق کیا کہا آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی ہر عبادت کا بدل ہے لیکن قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے تو ہمیں جو قرآن نے بتایا ہے میں نے وہی عرض کیا ہے اللہ مجھے آپ سب کو اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علیہ اللہ البلاو کتنے نبی کیا ہے ب مشکریہ کیا رو رنضی سب سے آمین موسیقی